اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کہ داستہ نور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال میں اس وقت جو ہے پنچائے چمہتی کے کچھ لوگوں نے یہاں پر احجاج کیا ہے اور ان کا مدہ مقصد کیا ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے سے وارڈ میمبر یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے کس بات پر آج آپ نے احجاج کیا ہے جناب ہم نے اس بات پر احجاج کیا ہے آج یہ ہمیں جو ہے پھوٹ ڈپارٹمنٹ بہت پریشان کر رہا ہے یہ پنچائے چمہتی کی بات نہیں ہے فوٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے جگہ جگہ تباہی مچا رہی ہے فوٹ ڈپارٹمنٹ جو یہ فری راشن آئی ہے فوٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے آفی سر ہیں ایڈی ہے نیچے سے کیا بولتے ہیں اس کو ٹیاسو ہے تو کم سے کم انہوں نے اپنی ڈلو سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم نے جو آپ کو یہ ٹرک بار بار کے راشن دی ہے ہمیں جو سرکار نے دی کیا یہ کسی گریب کے سامنے پہنچا کی نہیں پہنچا تو ہم اس بات میں بڑے پریشان ہیں اور سرکار کے لیے بہت پریشان ہیں جس سرکار کے موں سے ہم رات دن سن رہے ہیں کہ فلانی راشن فلانی وزیفہ فلانی مکان کیس مگر لوگوں کے سامنے کوچھ بھی نہیں تین چار مہینے ہو گئے اس وقت مدب کم سے کم اس وقت پانچ مہینے ہماری پنچائت میں ہو گئے وار نمبر چھے کا پینچ ہو میں تو ہم نے راشن دیکھی نہیں ہے کیونکہ ہم راشن دیکھتے تھے پہلے دھرنا لگاتے تھے دیکھتے تھے اب یہ کورونا وائرس جو آئی اس کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری پنچائتوں میں بہت بڑے بڑے فائدے ہو گئے کیونکہ ہماری پنچائتوں میں یہ فائدے ہو گئے ہمیں راشن پہلے ملکی تھی دھرنے سے آج ہمارے دیلر کو کلیر پتا کہ وہ جائیں گے دھرنا لگانے کے لیے ان کو پولیس ماں سے ہٹائے گی تو ہمیں پوچھنے والا کون ہے کیوں ہم صبح دھرنا لگانے کے لیے بیش سڑک میں آئے تھے یہ نیشنل ہائی وے ہے تو ہم اپنے تاثردار صاحب کے پاس گئے اس نے بولا کہ بھائی دھرنا آج نہیں لگا سکتے ہیں آج جو ہے کورونا وائرس کا دور ہے اس کے بعد چوٹیف سب دراب چلا انہوں نے بھی یہی بولا کہ آج آپ دھرنا نہیں لگا سکتے ہیں دھرنے میں جو ہے آپ کو خطرہ اپنا ہی ہے بھائی اس میں جو ہے آپ اپنی شافتی دیکھو لہذا ہم یہی گورمٹ سے افیل کرتے ہیں کہ ہماری جو راشن آ رہی ہے کم سے کم یہ راشن ہم غریبوں کو دلواؤ ہمیں پریشان مت کرو موڈی صاحب کا اعلان اس وقت ہو رہا ہے کہ پھر تین مہینے کا لاکڈون ہوگا مر کم سے کم موڈی صاحب کو بھی اتنا سوچنا ہے کہ یہ لوگ جو بیچارے پریشان ہیں تو انہوں نے اس پریشانی میں کیا کرنا ہے کم سے کم میں تو یہاں سے بیج رہا ہوں کم سے کم ان گنڈون سے بھی پوچھا جائے آگے کس کو دے رہے ہیں آگے بکری کر رہے ہیں راشن اس وقت تک پریشانی میں ملا نہیں ہے اتنی جنت آپ کے سامنے پڑی ہے ان سے ہاتھ کھڑے کروا کیا بھائی پریشان آپ کو ملا کسی کو تو ہم سرے پیچھے سے راشن پریشانی میں آ رہے ہیں آپ کا ڈیلر کون ہے اور کیا وجہ رہتی ہے ہمارا ڈیلر جو ہے وہ آج سرپینج ہے اس کا نام ہے محمد یوسف پہلے تھا وہ ڈیلر تو اس کو پتا تھا میں نے یہاں اسے کمانا ہے جگہ جگہ مٹیویٹ رکھتا تھا جب سے وہ سرپینج بنا ہے تاب سے گھر میں بیٹھا ہے اب بولتا ہے چمہتی آؤ راشن کے لیے یہاں سے سولہ کلومیٹر ہم نے جانا ہے دور دو تین بار ہم دو تین بار ہم گئے وہاں پر تو وہاں اس کی بیوی بولتی ہے راشن کے لیے بولتا ہے سرپینج گیا ہے پہنچی کرنے کے لیے وارڈ نمر چار میں اب بولو کہاں جانا ہے ہم نے ہمارے بیپو حجام پورا میں تھا لہذا ہم گورمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا راشن جہاں ملتا تھا وہاں ہی ہمیں دے لازو اور ہم ویجیلینس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم پنچائے چمہتی میں ایک رونڈ لگاؤ اور لوگوں کے حالات دیکھو کیونکہ ہم بڑی تعریف کرتے ہیں ویجیلینس کی ویجیلینس سے ہمارا فائدہ آج تک ہوا ہے اور کے بعد بھی انشاءاللہ ہوگا ہمارے صاحب یہاں پر لوکل بات کر رہے تھے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ گورمنٹ کی جانب سے گائیڈ لائن ایک آئی تھی جس میں بتایا جاتا تھا کہ ہوم دلیوری راشن کیا جائے لیکن یہاں ہوم دلیوری ہے اور نہیں ان کو دیپو پر راشن ملتا ہے بنے رہیں